ماشاءاللہ دکھنے میں بہت ہی مزکا لگ رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے کھانے میں بھی آپ لوگوں کو بہت ہی مزا دے گا بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزکا بنتا ہے یہ ہم نے اوائل رکھ لیا ہے ہم نے کڑائی لی ہے اور یہ اوائل رکھ لیا ہے تھوڑا سا ہم نے اوائل ڈالا ہے اور اس میں چھوٹی الائچی ہم نے ڈائل دی ہے تو اسے تھوڑا سا کشکو آنے تک تھوڑا سا بھول رہتے ہیں ابھی اسی اسٹیج پہ ہم اس میں یہ سمیاں ڈالیں گے تو تھوڑا سا ہم اسے سمیو کو بھی روست کر لیتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جائے گولڈن اس کا کلر کر لیتے ہیں اس کا کلر گولڈن نہیں ہو جاتا تب تک اسے چمچ کو ہلانا ہے اسے سمیو کا جیسے کلر چینج ہو جائے یہ بہت تیسٹی بہت مزے کا یہ جو ہمارا شیر خورما ہے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو دیکھ لیں کہ اس کا کلر ہماری سمیو کا جو ہے یہ گولڈن ہو گیا ہے ابھی دارک اس کا کلر نہیں کرنا نہیں تو یہ شیر خورما جو ہے ہمارا کروہ ہو جائے گا ابھی اسی سٹیج بہت ہے یہ گولڈ لیتے ہیں یہ تین پاؤ ہمارا دوت ہے ہمارا گاڑا والا دوت ہے ابھی ہم یہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں ہمارے کجور کے وہ بھی ہم اسے ایٹ کر لیتے ہیں اور جینی بھی ایٹ کر لیتے ہیں جینی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق استعمال کیجئے تو ابھی جینی ڈال لیتے ہیں اس میں یہ میں اپنی ٹیسٹ کے حساب سے چینے لے رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لیتے ہیں تو ابھی پندرہ سے بیس میرٹ تک اسے گھڑا کرتے ہیں اور اسے پکاتے ہیں جیسے یہ چھو سویاں جو آئے یہ اچھے سے گل جائیں تب تک ہم اسے پکاتے رہیں گے اور ڈککن نہیں لگانا دوتا یہ اوبر کے نیچے آ جائے گا اسے لیے مسے سے کھلائی رکھنا ہے ابھی اسے ہم پکاتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک یہ ہلکا ہلکا بوائلس میں آنے لگا ہے تو ابھی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنا پک گیا ہے اور کیسے لگ رہا ہے یہ ماشاءاللہ سے ہمارا شیرپورما جو بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑا ہو گیا ہے جو گل گئے ہیں تو ابھی ہم اسے چولے سے اتار لیتے ہیں ابھی پک کے تیار ہو گیا ہے تو ہم اسے رشاوت کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھ لیں بہت ٹیسٹی بہت میزے کا جو ہے ہمارا شیرپورما ابھی ریڈی ہو گیا ہے تو بہت اچھا ہے یہ بہت میکلے کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میرے پاس آویلیبل نہیں تھے تو اسی لیے میں نہیں ڈال رہی یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ نوات خانی ہو رہی ہے یہ کسی مسجد میں کیونکہ میں یہ اپنے سین میں بنا رہی ہوں کوپنگ کر رہی ہوں تو یہ کسی مسجد سے آواز آ رہی ہے یہ ماشاءاللہ سے ہمارا شیرپورما بن کے تیار ہو گیا ہے بہت لذیذ بہت ٹیسٹی بہت مزے کا یہ ہمارا شیرپورما بن کے تیار ہو گیا ہے اور دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا یمی بنا ہے اور ابھی اسے ہم نکال لیتے ہیں نشاوٹ کر لیتے ہیں بسم دفیرم دیکھ لیں کتنا مزے کا ہمارا شیرپورما بن کے تیار ہوگیا ہے اور آپ بھی ضرور بنائیں ٹرائے کیجئے یہ بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اس سے بنانے میں مجھے کمپلیٹ بنانے میں مجھے پندرہ منٹ لگی ہیں پندرہ منٹ میں یہ بن گیا ہے میرا شیرپورما آپ بھی ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کی کسا بنائیں مجھے پتائے ماشاءاللہ سے میں سارے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا بہت اچھا لگیا اور یہ اگر آپ رات کو بناتے ہیں تو تھنڈا کر کے آپ فرج میں رکھ لیں اسے تو یہ تھنڈا ہو جاتا ہے بہت یمی بہت تیسٹی ہو جاتا ہے پھر تو اتنا مزہ دیتا ہے تھنڈا تھنڈا یہ کھانے میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں لائک کریں مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ